بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ہلو گائز ویزٹر ویزا کافی بڑی کانٹیز میں ایشو کیے جا رہے ہیں ہماری ایک سبسکرائبر نے بھی اپنی پوری فیملی کے ساتھ ویزٹر ویزا اپلائے کیا تھا اس کی کمپلیٹ فیملی کو ویزا مل چکا ہے اور ان کی جو پروفائل تھی دوستو وہ بھی اتنی زیادہ سٹرانگ نہیں تھی تو کیا تھی ساری ڈیٹیلز اس کی بھی بات کریں گے اور اس ٹائم کے اوپر کن کن کے ریزلٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں سٹوڈنٹس کی کیٹیگری میں کیسے ریزلٹ آ رہے ہیں ویزٹر ویزا کی کیٹیگری میں کیسے ریزلٹ آ رہے ہیں ورک پرمیٹ کی کیٹیگری میں کیسے ریزلٹ آ رہے ہیں تمام چیزوں پر بات کریں گے ساتھی سٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ بھی دیکھنے کو ملی ہے اس کی بھی بات کریں گے کرتے ہیں اس ویڈیو کو شروع دوستو میں ریڈا میں رازک اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل یوٹیوبر چینل چلے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شارٹ کرنے سے پہلے دوستو بتا دوں کہ جنرل اپ ڈیٹ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ اپلی نیچے ریپ ڈیٹ نوکس کو دبا دو بلکہ دو آپ بالکل مت بھولنا تاکہ آپ کو میرا ہر نوٹیفکیشن سب سے پہلے دیکھنے کو ملے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ویزیٹر ویزا والوں کی دوستو اس ٹائم ویزیٹر ویزا والوں کے ریزلٹس کافی زیادہ اچھے دیکھنے کو مل رہے ہیں سکسیس ریٹ بھی کافی زیادہ اچھا چل رہا ہے اور جب بھی دوستو سال کا انڈ قریب آتا ہے تو ہر امیگیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ویزاز ایشو کرتا ہے کیونکہ ان کو اپنے ہر سال کا کوٹا جو ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے اور یہی چیز کی وجہ سے کینیڈا امیگیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ اس ٹائم کے اوپر کافی زیادہ ویزیٹر ویزاز ایشو کیے جا رہے ہیں ہمارے ایک سبسکرائبر نے بھی اپنی کمپلیٹ فیملی کے ساتھ ویزیٹر ویزاز اپلائے کیا تھا ہوتل بوگنگ کی بیس پر سات دن کے اندر ان کو پی پی آر ریسیف ہو چکی ہے آفٹر بائیومیٹک اب انہوں نے دوستو اپنے اکاؤنٹ میں صرف آٹلاک کی بینک سٹیٹمنٹ دی تھی ساتھ ہی دوستو ان کا اپنا بزنس تھا اور سب سے مین اور امپورٹنٹ بات ان کے پاس ٹائم لنگ ہسٹری موجود نہیں تھی تب بھی ان کی پوری فیملی کو ویزا دیا گیا ہے اور ان کی فیملی میں دوستو ٹوٹل تین ممبرز تھے ایک ہزبن وائف اور ایک بچہ تو یہ رائٹ ٹائم ہے دوستو کہ کسی بھی کٹیگری میں اگر آپ ویزا لگانا چاہتے ہو تو اس ٹائم کے اوپر بہت اچھے ریزلٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں خاص کر کے ویزٹر ویزا کی کٹیگری میں اور اگر آپ ویزٹر ویزا اپلائے کرتے ہو تو آپ کو تین چیزوں کا خیال بہت زیادہ رکھنا ہوگا ایک ہے پرپس آف ویزٹ جو کہ آپ کی بہت سٹرونگ ہونی چاہیے نمبر ٹو کے اوپر ہے فنڈنگ اور نمبر تھری کے اوپر ہے فیملی ٹائز اگر یہ تین چیزیں آپ کی کافی زیادہ سٹرونگ ہوگی تو نائنٹی فائف پرسنٹ آپ کو ویزا ملے گا فائف پرسنٹ پھر آپ کے لگ کے اوپر ٹپینڈ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ریجیکشن آ جائے اب ایسا نہیں ہے کہ اس ٹائم کے اوپر ریجیکشن دیکھنے کو نہیں مل رہی لیکن سکسیس ریٹ بہت زیادہ اچھا ہو چکا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو سٹرونگ ویزا کی دوستو اس ٹائم کے اوپر ویزا کے ریزلٹس سٹرونگ کے کافی زیادہ اچھے دیکھنے کو مل رہے ہیں اور یہ رائٹ ٹائم ہے سٹرونگ ویزا کے اندر اپلیکیشن سممٹ کرنے کا کیونکہ آنے والے ٹائم کے اندر آپ کو پتائے کہ جی آئی سی فنڈز جو ہیں وہ کافی زیادہ انکریز ہو چکے ہیں تو فرس جنوری کے بعد سے آپ کو ٹوئنٹی تھاؤزن جی آئی سی پیگ کرنا ہوگا تو جو بھی لوگ سٹوڈنٹ ویزا کی اپلیکیشن میں فائل لگا لیتے ہیں اکتیس دسیمبر تک ان کو صرف ٹین تھاؤزن جی آئی سی پیگ کرنا ہوگا اچھا اب سٹوڈنٹس کے لیے سب سے بڑی جو نیوز دیکھنے کو ملی ہے دوستو وہ بینکس کی طرف سے ملی ہے میں نے آپ کو ریسینٹلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ ٹوئنٹی ٹو دسیمبر کے بعد سے بینکس جو ہے وہ ہولیڈے ایناؤنس کر چکی ہے تو وہ ہولیڈے پہ چلی جائیں گی اس کے بعد آپ کو جی آئی سی سیٹیفیکٹ جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن اب یہاں پہ سٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑی اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملی ہے بینکس بھی یہ بات جانتی ہے کہ آنے والے ٹائم کے اندر بیس آزار جی آئی سی پیگ کرنا ہوگا اسی کی وجہ سے بینکس نے اپنے ہولیڈے کی جو ڈیٹ ہے اس کو آگے برا دیا ہے ٹوئنٹی سیون دسیمبر جو ہے وہ ہولیڈے ڈیٹ ایناؤنس کر دی گئی ہے اور ساتھ ہی کافی ایسے بینکس ہیں جیسے کہ آئی سی آئی بینک جو ہے دوستو انہوں نے بھی ایناؤنس کر دیا ہے کہ اگر آپ جی آئی سی پیگ کرتے ہو تو سیم ڈے آپ کو سیٹیفیکٹ دیکھنے کو ملے گا تو دوستو یہ رائٹ ٹائم ہے اگر ابھی بھی جو ہے آپ کو اپلیکیشن لگانی ہے تو ابھی دیر نہیں ہوئی ہے بینکس کی بہت اچھی اپ ڈیٹ آ چکی ہے سٹورنٹ ویزا والوں کے لیے تو جتنے بھی لوگ اپلائے کرنا چاہتے ہیں ابھی بھی وہ جی آئی سی سی سیٹیفیکٹ حاصل کر سکتے ہیں اچھا اب بات کرتے ہیں دوستو ورک پرمیٹ کی اور اوپن ورک پرمیٹ والوں کی دوستو ورک پرمیٹ اور اوپن ورک پرمیٹ کے اندر بھی ریزلٹ کافی اچھے دیکھنے کو مل رہے ہیں اس ٹائم کے اوپر بھی ان ڈیمانڈ اوکیوپیشنز کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے ریسینڈلی بھی آپ نے ایمیگیشن منسٹر مارک میلر کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں سنا ہوگا کہ وہ کنسٹرکشن کے اور ایسے شعبوں کو زیادہ پرارٹی دے رہے ہیں جو کہ ان ڈیمانڈ ہیں تو ورک پرمیٹ اور اوپن ورک پرمیٹ کے اندر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے ان ڈیمانڈ اوکیوپیشنز کے جو ریزلٹ ہیں وہ جلدی دیکھنے کو مل رہے ہیں تو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آگئی ہوگی اس کے علاوہ بھی کوئی کوشن ہے تو نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہو میں ریپلائی دینے کی بلکل کوشش کروں گا ملتے ہیں کسی نیکس انڈرسنگ وڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی